جنرل بپن لکشمن سنگھ راوت جن کو عام طور پر بپن راوت کے نام سے جانا جاتا تھا سولہ مارچ انیس سو اٹھاون کو پیدا ہوئے وہ بھارتی فوج کے فور سٹار جنرل تھے وہ بھارت کے پہلے چیف آب ڈیفینس سٹاپ بھی تھے تیز دسمبر دوہزار انیس کو وہ بھارت کے پہلے ڈیفینس سٹاپ بنائے گئے اور ایک جنوری دوہزار بیس سے انہوں نے کام کائے سنبھالا سی ڈی ایس کا چار سنبھالنے سے پہلے انہوں نے چیف آب سٹاپ کمیٹی کے ستاونوے اور آخری چیئرمین کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج کے چھبیسوے چیف آب آرمیس سٹاپ کے طور پر بھی کام کیا راوت کا جنم پوڑی اترہ کھن میں ایک ہندو گھڑوال راجبوت خاندان میں ہوا یہ خاندان کئی نسلوں سے بھارتی فوج میں کام کر رہا تھا راوت کو گیارہ گورکہ رائفل کی پانچویں بٹالین میں کمیشن ملا تھا اسی یونٹ میں ان کے پتاجی بھی شامل تھے انہوں نے میجر کی حیثیت سے جمہو کشمیر کے اوڑی میں ایک کمپنی کی کمانڈ کی بریگیڈیر کے عہدے پر ترقی پا کر انہوں نے کشمیر کے سوپور میں راشتر رائفلز کے پانچ سیکٹر کی کمانڈ کی اس کے بعد انہوں نے دیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں چپٹر سیون مشن میں ایک ملٹی نیشنل بریگیڈ کی کمانڈ کی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی کے بعد راوت نے جنرل آفیسر کمانڈنگ انیسویں انفنٹری ڈیویجن اوڈی کا عہدہ سنبھالا ایک لیپٹرننٹ جنرل کے طور پر انہوں نے پونے میں ساؤدن آرمی سنبھالنے سے پہلے تین اور کی کمانڈ کی جس کا ہیڈکوارٹر دھیمہ پور میں تھا ساترہ دسمبر دوہزار سولہ کو بھارتی حکومت نے انہیں ستائیس وے چیف آف آرمی سٹاپ کے طور پر مقرر کیا انہوں نے جنرل دلبیر سنگ سوہا کی ریٹائرمنٹ کے بعد اکتیس دسمبر دوہزار سولہ کو ستائیس وے سی او اے ایس کے طور پر چیف آف آرمی سٹاپ کا عہدہ سنبھالا اور تیس دسمبر دوہزار انیس کو وہ بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفینس سٹاپ بنائے گئے راوت اور کانٹروورسیز کا چوڑی دامن کا ساتھ تھا انہوں نے چین کے ساتھ ایران اور ترکی کے رشتو اور بھارت پر ان کے اثرات کو کالیجن آف سیولیزیشن کہا تھا جس پر بعد میں انڈین ایکسٹرنل ایفیئرز منسٹری کو صفائی دینی پڑی اور وہی حال ہی میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کشمیر کے لوگ ملٹنٹو کی لنچنگ کرے گے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اس پر بھی ان کو کافی کرٹسزم کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں موب وائلنس کا حامی بتایا گیا